اوکے اس سے پہلے تم لوگ ٹائٹل اور تھامنیل دیکھ کر کے مجھے گالی دینے لگ جاؤ کامنٹ سیکشن میں اس سے پہلے میں تم لوگ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں پبجی پیسی ٹو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور میں یہاں پہ کوئی فوٹیز نہیں دکھانے والا کوئی لیک نہیں دکھانے والا کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر میں پبجی ٹو کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں تو اس کا بھی میرے پاس ریزن ہے اور وہ ریزن میں آپ کو آگے ویڈیو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے ویور سے تو جو لوگ بھی پبجی موبائل کھیلتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بلکل نہیں ہے آپ لوگ چاہو پبجی موبائل کھیلو لانگ لیف پبجی موبائل اور پبجی موبائل کافی چلے گا جب تک اپکس لیجنڈ نہیں آتا مزاک کوئی بھی اچھا بیٹل ریال جب تک نہیں آتا تب تک پبجی موبائل کو موبائل دیوائز پر کوئی ریپلیس نہیں کر پائے گا بٹ یہاں پہ ہم پبجی ٹو کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پبجی ٹو کی ضرورت کیوں ہے تو ویڈیو کو کنٹینیو وہی لوگ کرے جو لوگ پبجی پیسی کھیل چکے ہیں یا ان کے بارے میں تھوڑی سی نولیج ہے ان کو تو یہاں پہ میں بیسکلی پبجی پیسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کی پبجی پیسی کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دینوں میں ہمیں کیوں پبجی میں کچھ نیا چیز چھے یا ہمیں پبجی کا ایک نیا ورزن چھے جو ہمیں دیکھنے کو ملے and i think ki developers بھی کچھ ایسا ہی چاہ رہے ہیں so developers کی طرف سے کچھ hint ہے کچھ نئے projects کی hint ہے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور میں اپنا یہاں پہ point proof کرتا ہوں جو اس ویڈیو کا title میں نے رکھا ہے PUBG 2 جس میں میں آپ لوگوں کو کچھ دکھا نہیں رہا جبکہ صرف میں یہاں پہ باتیں کرنے والا ہوں and وہ باتیں آپ لوگوں کو بھکواس بھی لگ سکتی ہیں but پھر بھی میرا کچھ views ہے PUBG کو لے کر کے and وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو شروعات کرتے ہیں PUBG PC کی تھوڑی سی history کو لے کر کے finally year 2017 میں launch ہوا اور number one game بن گیا حالکہ اپنے type میں پہلا ایک battle royale game تھا جس نے اتنی success مطلب پائی تھی battle royale genre میں اس کے بعد پھر fortnite آیا ہے fortnite نے بیٹ کیا اس کو but وہاں پہ comparison کافی زیادہ ہوتی تھی کہ PUBG better ہے یا fortnite better ہے دونوں ہی الگ الگ genre کے الگ الگ games تھے ایک cartoonish تھا ایک realistic تھا تو یہاں پہ ایسے کافی comparison تھا اس کے بعد پھر ایک نیا game آیا ہے وہ ہے apex legend اور apex legend نے ان دونوں کی ہی کمیوں کو کافی حد تک پورا کر دیا and four time betters وہ fortnite سے زیادہ گروہ کر رہا ہے so لوگوں کو کافی زیادہ پسند آ رہا ہے apex legend and کافی زیادہ وہ گروہ کر رہا ہے 50 million player اس نے حاصل کر لیا ہیں کافی جو بڑے بڑے streamers تھے کافی بڑے بڑے players تھے انہوں نے PUBG چھوڑ دیا اور shift ہو گئے ہیں apex کے اوپر جو پہلے fortnite کھیلتے تھے وہ لوگ بھی shift کر چکے ہیں apex پہ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ PUBG جو ہے پچھڑتا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ PUBG کا game بیکار ہو گیا ہے یا لوگ اس کو بھول گئے ہیں یا game dead ہو گیا ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ game پوری طریقے سے dead ہو گیا ہے کافی ایسے players ہیں جو ابھی بھی PUBG کھیلتے ہیں PUBG PC کھیلتے ہیں لیکن جو بات پہلے ہوتی تھی جو players پہلے ان کے concurrent players ہوتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں گرتے ہوئے دکھ رہے ہیں fortnite میں بھی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ apex legend کے آنے کے وجہ سے اور بھی battle royale game حالانکہ تین ہی top کے game میرے کو نظر آتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ ہے PUBG, fortnite اور apex کیونکہ apex نیا game ہے اور کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے اس کی نئے abilities اس کے legends اور costumes وغیرہ skins وغیرہ جو ہمیں fortnite میں بھی ہم نے دیکھے تو کافی لوگوں کو پسند تھا اور وہ چیز ہمیں ایپکس میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ PUBG PC کے players یہاں پہ گرتے جا رہے ہیں ہمارے انڈیا میں تو ویسے بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتا PUBG PC کو and I know کافی زیادہ PUBG PC streamers جو ہیں وہ struggle کر رہے ہیں ابھی بھی حالانکہ وہ اچھے players ہیں بٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ PUBG PC dead ہوتا جا رہا ہے ہمارے انڈیا میں کبھی تھا ہی نہیں بٹ اب global market میں بھی اس game کی جو reachness تھی وہ اب کہیں نہ کہیں جا رہی ہے نیچے گرتی بھی دکھ رہی ہے جو لوگ پہلے زیادہ کھیلتے تھے اب اس کو کافی کم ٹائم پہ کھیلتے ہیں ایسا نیکی game فن نہیں رہا game نے کافی ایسی چیزیں پروائیڈ کری ہے جو I think game کو کافی زیادہ اور انٹرسٹنگ بناتی ہے جو اس کے modes ہو گیا war mode ہو گیا zombie mode ہو گیا اس کے بعد نئے نئے maps تو ویکنڈی map کے آنے کی وجہ سے کافی لوگ PC پہ دوبارہ واپس آئے تھے اس map کو دیکھنے کے لئے اس کو explore کرنے کے لئے تو basically PUBG game کا main motive کیا ہوتا تھا کی پورا ایک آئیلینڈ ہے آپ کہیں پہ بھی اترو کیمپنگ کرو یا رش کر کے کھیلو یہ آپ کے اوپر ہے پورا game dynamic اس کا ایسا تھا تو آپ explore کر سکتے تھے تو irangle map جو classic map تھا وہ کافی زیادہ ہی اس طریقے کا map تھا جس میں آپ چھپ کے کھیل سکتے ہو آپ explore کر کے کھیل سکتے ہو نئی نئی جگہ ہے آپ move کر سکتے ہو گاڑیا تھیں مست ایک دم بہت ہی perfect ایک دم perfect سا map تھا پھر اس کے بعد میرا مار آیا desert map جو کی 50% لارجر تھا irangle سے اور اس map کو بھی کافی لوگوں نے انجوائی کیا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد لوگوں کو لوٹس وغیرہ میں تھوڑی سے پرابلم ہونے لگی اور کافی زیادہ بگ وغیرہ آنے لگ گئے پھر سینوک آیا فاسٹ پیڈ ایکشن جس نے پب جی کے جو کلاسک گیم پلے تھا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا کیونکہ وہاں پہ آپ وہاں پہ لینڈ ہونا پڑتا تھا جہاں پہ آپ نہ بھی جاؤ کیونکہ ہر جگہ پلےئر وہاں پہ پہ پہنچ جاتے تھے تو یہاں پہ ایسی کچھ چینجز یہاں پہ دیکھنے کو مل گئی پھر وکا انڈیا پورا سنو والا میپ کافی اچھے ویجوالز تھے اس میپ کے کافی نئے گنس وغیرہ آئے کافی امپروومنٹ ہوئی بٹ اس کے بعد بھی گیم جو ہے اپنے پلےئرز جو ہے وہ لوس کرتا گیا اور ابھی بھی کافی پلےئرز کو وہ کھو جکا ہے جو پہلے پی سی کھیلتے تھے وہ نہیں کھیلتے ہیں سو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اب ضرورت ہے پب جی کو کچھ نیا پب جی کو کچھ ایسا جو باقی گیم آفر نہیں کر رہی ہیں کیونکہ پب جی کو آئے وے تقریباً کچھ دو تین سال ہو گئے ہیں اور گیم نے کافی اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کیا ہے ڈیولپرز بھی کافی اچھے خوش ہے جو رسپونس ان کو ملا ہے پلیئرز کے تھرہو اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس گیم میں کچھ نیا چیز لائے تو پب جی نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل پہ ایک پوسٹ کیا یہ پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسیکلی اوپن لیٹر ہے پلیئرز کے لیے انہوں نے اس میں پلیئرز کو تھینکیو بولا ہے جو بھی ان کو سپورٹ ملا ہے پلیئرز کے تھرہو کافی ایسی چیزیں شیئر کری ہیں سیریسلی لائٹر کافی اچھا ہے اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں اس لائٹر کو تو اس لائٹر میں آپ کو ایک چیز ضرور دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں پہ انہوں نے ایک آناؤسمنٹ بھی کری ہے اور وہ آناؤسمنٹ یہ ہے کہ پب جی کے لیے ایک سپیشل پروجیکٹ ہے ایمسٹرڈام میں سو ایمسٹرڈام میں پب جی کا ایک نیا آفیس کھلا ہے وہاں پہ انہوں نے پہلے پب جی سیول جو تھا جو سیول بیسٹ کمپنی تھی وہاں پہ گیم کے کافی ڈیولمنٹ ہوئی تھی کافی ایسے میپس وغیرہ بنائے گئے تھے اور اب وہ آفیس وہاں سے اٹھ کر کے ایمسٹرڈام میں چلا گیا ہے اور پب جی ایک نیا پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ٹائٹل میں انہوں نے لکھا ہے سمتھنگ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اب سمتھنگ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سے یہ تو میں مان سکتا ہوں کی میبی شاید گیم پلے میں تھوڑے بہت چینجز ہو یا پب جی اپنے ہی گیم کا کچھ نیا ورزن لے کر آرہا ہو یا پب جی کی طرف سے کوئی نیا گیم آرہا ہو اب پب جی مین کور ایلمنٹ یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ ریالیسٹک ہے اور ریالیسٹک ہی اس گیم کو کافی الگ بناتی ہے باقی چیز سے کیونکہ فورٹنائٹ کارٹونیش گیم ہے اپیکس لیجنڈ تھوڑا سا تھوڑا سا فیچریسٹک ہو جاتا ہے پر یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ سپیشل پروڈیکٹ ہے پب جی کے لیے پب جی ایمسٹرام میں کچھ نئی چیز چلنے والی ہے اور لیٹر کے اینڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف یو تینک یو پب جی سپیشل پروڈیکٹ ٹیم ایمسٹرام چیک آٹ کریر ڈاٹ پب جی ڈاٹ کام تو وہ لوگ پلیئرز کو انوائٹ کر رہے ہیں جو پیپل سے وہ لوگ اپنا ریویو دے سکتے ہیں فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ پب جی کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ایمسٹرام میں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں نیا یہاں پہ پب جی کا ایک نیا سپیشل پروڈیکٹ ہے پب جی ٹو ہو تو کافی اچھا ہو کیونکہ پب جی کے کو لے کر کے اس گیم کو اور زیادہ امپروو کر دے اور تھوڑا سا گرافش کو ٹون ڈاؤن کرے تاکہ کافی اور زیادہ پیسیز میں گیم چل پڑے میرا ماننا یہ ہے جو ان کا سپیشل پروڈیکٹ ہے جو امسٹر ٹیم بنا رہی ہے وہ شاید نیکسٹ پب جی ہو سکتی ہے یا نیکسٹ پب جی کا ورزن ہو سکتا آئی ڈاؤن نو کی کافی نیکسٹ پب جی بٹ جو بھی ہوگا میرے خیال سے کافی کافی کون ہونے والا ہے پب جی کے ڈیولپرز ہمیشہ سپورٹ کرتے آئیں اپنے گیم کو بھلے وہ hacker کو لے کر کچھ ہو یا پھر ان بکس وغیرہ ہوں ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے کچھ نیا پروائیڈ کرنے کے کوشش کریے گیم کے اندر پب جی موبائل پہ بھی سیم ٹو سیم ویسا ہی ہے پر یہاں پہ پب جی پی سی کو ایک نیکسٹ پب جی کی نیکسٹ پب جی ورزن کی دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پب جی اس کے بارے میں کیا آنونسمنٹ کرتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پروڈ کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل دیں گے فیلحال تو لوگ میرے خیال ہوگا سو یہ تھا پب جی ٹو کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آئی ڈون نو کی وہ پب جی ٹو ہوگا یا پب جی کا نیا ورزن ہوگا یا پب جی کی طرف سے کوئی گیم ہوگا بٹ اگر وہ پب جی ٹو ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ میں دکھایا نہیں ویل برو اگر میرے پاس کچھ آئے گا میں فیوچر میں ضرور دکھاؤں گا بس دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو یہ انفرمیشن اچھے لگی ہو تو پلیس دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اسی طرح گیمنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تب موسیقی